اسلام علیکم میری بیانی سی یوٹیوب پاملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے جناب مجھے امید آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر سے دیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آج کے ولوگ کا آغاز وہی سے ہو رہا ہے جہاں پہ لاس ولوگ میں نے فینش کیا تھا یہ جناب فادر سے کی شام ہے اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ اپنے ڈیڈی کو گفٹس دے رہے ہیں جو میرے بیٹے تھے دونوں ہیں نا وہ دونوں ہی اپنی پسند کی چیزیں لاتے ہیں اپنے ڈیڈی کے لئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کیا کچھ لینا ہے کیا کچھ ڈیڈی کی پسند ہے اس حساب سے لائے تھے کیچین اور بڑا والا ایک کپ لائے تھے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ملک پیتے ہیں تو اس لیے وہ لے کے آئے تھے تو کافی زیادہ بچے خوش بھی تھے اور پرہان کے بہت مزے کے آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں یہ کافی دنوں سے سکول سے انہوں نے سکھائی کچھ تو وہاں سے آ کر روز آنا کہتے ہیں میں نے پولیسمن بننا ہے میں نے پولیسمن بننا ہے ہر روز کہتا ہے تو جب ہم گئے فادرز ڈی کی شاپنگ کرنے کے لئے تو وہاں بھی ہم شاپنگ کر رہے ہیں تو مجھے کہتا ہے ماما آئی چینڈ مائی مائنڈ میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتا ہے ماما آئی وانٹو بی اے ڈیڈ اتنے وضع کی یہ بات لگی نا مجھے اور مجھے ہسی بھی آگی میں نے کہا کیوں بیٹا کیوں اپنے ڈیڈ کیوں بننا ہے کہتا ہے کہ اس فادرز ڈی پر نا پھر مجھے بہت سارے پریزنس ملے کریں گے اسیے میں ڈیڈ بننا چاہتا ہوں ہمیں اتنی ہسی آئی بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور یہتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں کبھی نہ مجھے اتنا زیادہ پیار آیا اس کے اوپر اللہ پاک سے ہوتے بچوں کو لمبی زندگی دے اچھا میں میں بریانی بنا رہی ہوں مجھے کوئی کامنٹ آیا تھا کہ میں بریانی کو دم کیسے کرتی ہوں تو وہ دکھاؤں میں نے یہ لاسٹ ٹائم ہی ریکارڈ کر لی تھی لیکن اس ٹائم شیئر نہیں کی تھی کیونکہ ٹائم نہیں بچا تھا میرے پاس میں اور بہت سارے کام تھے پہلے میں ہاف چاولوں کی لیئر لگاتی ہوتی ہوں ہاف دیکھ جائے میں اور اس کے اوپر پھر سارا سالن لگا کے اس کی لیئر لگا کے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے زیادہ سے چاول لگا کے تو پھر میں ایسے کرتی ہوتی ہوں جو لیئر کرتی ہوتی ہوں بار بار چاول بار بار وہ نہیں رکھتی کیونکہ دو تین بار میں نے پہلے ایسے کیا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وائٹ رائس بچتا ہی نہیں ہے بیچ میں تو وائٹ اگر نہ ہو تو پھر بریانی کا صحیح طرح سے کلر نہیں آتا صحیح بریانی لگتی نہیں ہے اس لئے پھر میں ہاف جو ہے ایسے لگاتی ہوں ہاف ایسے لگاتی ہوں تو پھر اوپر فوڈ کلر ڈالتی ہوں تو فوڈ کلر کا کلر الگ سے آتا ہے تھوڑے سے وائٹ چاول بھی بیچ میں ہوتے ہیں اور ساتھ میں سالن بھی اس کا کلر بھی جاتا ہے چاولوں پہ تو پھر بہت ہی پیارا سب بریانی کا صحیح پر کلر آتا ہے جیسے پاکستان میں آپ لوگ پر بریانی کھاتے ہیں نا ویسا کلر آتا ہے تو کافی زیادہ میں نے چاول بنائے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مزیدار بنے تھے بہت اچھی بریانی تھی اور سالن بھی بہت اچھا بنا تھا ساتھ میں نے فریش روٹیاں بنائی تھی کس کس نے مس کیا اپنے اپنے امی ابو کو بھئی میں نے ابو کو بہت زیادہ مس کیا میرا دل کا لہتا میں پاکستان میں ہوں اور میں اس طرح سے سارے کھانے بنا ہوں اور اپنے ابو کے فیورٹ سارے کھانے بنا کر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں بہت زیادہ میں نے اپنے ابو کو مس کیا خیر جناب سب نے میس کیا ہوگا ویسے بھی میس کرتے ہیں یاد آتے ہیں لیکن جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے پھر اوہ زیادہ یاد آتے ہیں اچھا جناب یہ دیکھے ریڈی ہو گیا یہاں پہ میں نے رائطہ بنایا سات میں سالان اور ریانی اس کے بعد جناب یہ زبر دس قسم کے آئے تھے کاجر کا حلوہ تو یہ ہم نے کھایا تھا میتھے میں اس کو ہم نے گرم کر کے چائے کے ساتھ میں نے کھایا تھا حضب نے ایسے ہی کھایا تھا ایک نے چائے کے ساتھ لڑکی نے اور لڑکے نے ایسے کھایا تھا پتہ نہیں کیوں ہم لڑکے ہیں چائے کے بہت زیادہ ہم اس کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں دنیا کی وہ ایک کسی نے لگایا ہوا تھا ٹک ٹوک کے اوپر جتنی تو ملتی جائے اتنی لگے تھوڑی تھوڑی چائے کے اوپر تو یہ بات واقعی سچ ہے چائے جتنی ملتی جائے نا اتنی تھوڑی لگتی ہے لیکن جتنہ مرضی آپ تھکے ویواب ایک کب بس جائے کب پی لو اتنا فریش فیل ہونے لگ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کو نین نہیں آتی چائے پی کے مجھے اتنی مزیدار قسم کی نیند آتی ہے پتہ نہیں مرسد کیا مسئلہ ہے میں جس دن رات کو چائے پی کے سوں گنا مجھے بہت ہی اچھی نیند آتی ہے خیر میں رات کو آپ چائے نہیں پی رہی ویسے لیکن پیوں نا جس دن تھکاوٹ ہو اس دن تو خیر میں لازمی پی کے سوں گنا اور بہت اچھی نیند آتی ہے آج جناب اندر کے کوئی گھر کے کام نہیں کیا آج سارا ہم نے گارڈن سنبھالا ہوا تھا سارا دن ہم نے گارڈن کو کلین کیا اور خوب سارا کلین کیا تاکہ ہم اچھے سے تھوڑا سمر کو انجوئی کرسکے کافی دن ہو گئے تھے ہم سوچے تھے کہ آج کریں گے کل کریں گے پھر تھوڑا جو ہے وہ گراس وغیرہ کافی زیادہ ہوا تھا وہ ہم کاٹ رہے تھے ساتھ ساتھ آج فائنلی جو ہے وہ کافی زیادہ ساف ہو گیا گارڈن ہمارا کافی بڑا ہے ماشاءاللہ لیکن ہم نے ایک سائٹ جو ہے نا وہ ساری سیٹ کر لیا ہے باقی ساری اب آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا لیکن اتنا ہم نے کر دیا ہے کہ اب ہم باہر آرام سے انجوئی کرسکتے ہیں آرام سے گرنیوں میں جو کچھ بھی ہم اپنا پلان کرسکتے ہیں ٹیبل یہ والا آپ کہہ رہے ہوں گے میں اس کو دھوک کر رہی ہوں یہ ٹیبل آپ نے دیکھا تھا یہ میرا ڈائننگ ٹیبل تھا روم میں پڑا ہوا تھا یہ ایک سائٹ سے تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا خراب تو میں نے اس کو پھر باہر نکال کے ہم نیا لے آئے تھے تو اس کو باہر نکالا ہوا تھا تو میں نے اس کو گراج میں رکھا ہوا تھا پھر اب میں ہم اس کو باہر نکالا ہوا تھا کہ سمر میں ہم یہاں پہ کھانا وغیرہ باہر بھی کھا سکیں دوسرا ٹیبل بھی ہے جو نورمل میرا گارڈن کا ٹیبل ہے لیکن میں نے کہا چلو بڑا والا لگا رہے کیوں کوئی پارٹی وغیرہ ہوتی ہے پرینڈز آتی ہیں تو پھر آرام سے ایزی لے ہم یہی بے کھانا وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں بچوں دونوں کو سائیکل نکال کے دی تھی تاکہ یہ دونوں نے اپنا کھیلتے رہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ کام ختم کر لیں یہاں پہ جناب آپ دیکھیں ساری چیئرز وغیرہ نکالی ہیں پرینٹ وغیرہ نکال کے باہر رکھا ہوا ہے اور یہ ساری دھونے والی ہیں چیزیں وہ ابھی ساتھ ساتھ دھول رہی ہیں پیچھے اور یہاں پہ گارڈن اس طرف سے ابھی ہو رہا ہے اس طرف جہاں پہ میں کھڑی ہوں یہ سارا ایریا کلیر ہو گیا ہوا ہے اور یہ جو پھنکنے والی چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے نکال کے رکھی ہیں جو کہ ہم جا کے یہاں پہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ جا کے چیزیں پھینک سکتے ہو یہ میرا گارڈن کا ٹیبل ہے اور یہ میرا جتھا وہ دوسرا ٹیبل ہے تو ان دونوں کو میں نے فیری ڈال کے خوب سارا دھوکے ساف سترہ کر دیا ہے ٹیبلز چھوٹے والے بچوں کی چیئرز بڑی چیئرز ان کے جو ٹوئیز ہیں پلے کرنے والے وہ سارے بھی میں نے دوبارہ سے واش کر دیئے تھے کیونکہ ساری سردیوں میں ایسے پڑے رہتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو اچھے سے واش کر دیتی ہوں تاکہ خوب سارے کلین ہو جائیں آج کھانا وغیرہ میں نے اندر بلکل نہیں بنایا بس گارڈن کے ساتھ ہم لگے رہے تھے تو یہ جناب میں نے چکن جو ہے وہ فرائے کر لیا تھا ساتھ میں میں نے چپس بنا لی تھی یہ ہم نے دینر کر لیا تھا اس کے بعد جناب ہم نے جانا تھا کہیں پہ وہاں پہ ہم گئے تھے اور وہاں سے بس ہو کے تھوڑی دیڑ گئے تھے اتنی زمد دیڑ کے لیے وہاں پر نہیں گئے تھے بس جا کے واپس آنا تھا واپس آ کے جناب پھر ہم بابی کیو کی تیاری کرنی تھی بابی کیو بنانا نہیں تھا صرف سیٹ اپ کرنا تھا وہ جس دن ہم بابی کیو پارٹی کریں گے تو میں اپنے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو میں ایک مزید کی بات بتاتی ہوں لاسٹ یر نا ہم لے کر آئے تھے بابی کیو کے لیے سمان لیکن پھر آپ کو پتہ کہ لاسٹ یر بہت ہی زیادہ ہمارے لیے سخت سال تھا میں حضبن پاکستان چلے گئے تھے پھر ان کے امی کی ڈیتھ ہو گئی پھر اسی طرح سے تو کچھ بھی ہم لوگ کر نہیں سکے تھے پلان تو اس سال جو ہے وہ ہم نے پھر سے سوچائے کہ چلو اس بار ہم یہ کریں گے اچھا پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں یہ کپ کیکس کی میں نے سٹوری لگائی تھی تو کافی زیادہ سسٹرز نے پوچھا ہے کہ یہ میں کیسے آرڈر کرتی ہوں تو آپ جس کی ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کیکس بنانے والے ہوتے ہیں لازمی تو آپ وہاں سے پتہ کریں وہ لوگ آپ کو بنا کے دیتے ہیں جس طرح سے آپ ان کو کیک کہیں گے ویسا کیک وہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں اور یہ کپ کیکس الگ سے بھی آپ کو بنا کے دیتے ہیں میں نے یہ آرڈر کیے تھے اور یہ ٹونٹی پاؤنڈ میں ہوئے تھے اور بہت ہی پیارے بنتے ہیں آپ جس طرح کے بھی چاہو تو وہاں آپ کو بنا دیتے ہیں ان کے پاس اپنی پکچرز بھی ہوتی ہیں اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی تو ابھی میں نے اس لئے جیسے کپ کیک آئے تاکہ میں بھول نہ جاؤں یہ کلپ اس لئے میں نے آئڈ کیا ہے بیچ میں تو آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں اپنے قریبی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں فیس بک پہ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا یہاں پہ جناب آپ دونوں مامو اور بھانجا بیٹھے ہیں اور اس کو جوڑ رہے ہیں اور یہ بابی کیوں کے لئے میں نے کہا تھا یہ جوڑ کے رکھ دیں کیونکہ پھر یہ ایسے پڑا ہوا ہوتا ہے اچھا آپ جوڑنا ہے لمبا کام میں رہنے لیں تو جوڑا ہوا ہوگا پڑا ہوا ہوگا تو پھر ضرور پلان بن جائے گا تو جب بھی ہم کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس جناب یہی تھا آج کا ملوک لائک کر دیجئے اللہ حافظ